السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے جیسے سب قرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں یہ خوبصورت دامن کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کو آپ سلیز پر اور ٹراؤزر پر دونوں پر بنا سکتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے اس ڈیزائن کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے آپ نے اس فیبرک کی جو سٹرپس ہیں ان کو اٹھا لینا ہے آپ چاہے تو بکرم کی سٹرپس بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو پریس کر لیں اس پر آپ نے ایکس کی شکل میں نشان ڈراؤ کر لینے جیسے اس پیپر پر ڈراؤ ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیدھی سٹریٹ سٹرپس یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سٹریٹ سٹرپس بھی سوری یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں جو ہے وہ پروس میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں آپ چاہے تو وی کٹ میں بھی لگا سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا ڈیزائن زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد سٹرپس یوز کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیٹنیس بہت زیادہ آتی ہے سٹرپس آپ کی بلکل نیٹ فنشڈ ایک طرح کی سائز میں بنی نہیں ہو اور اس کے بعد آپ جو پیپر کے اوپر آپ پینسل سے جو ڈراؤ کریں گے اس کے اوپر اوپر آپ نے ان کو جو ہے وہ فکس کرتے جانا ہے جیسے یہاں پر یہ فکس ہو رہی ہیں پیپر سے کیا ہوتا ہے کہ نیٹنیس بہت زیادہ آ جاتی ہے آپ ڈریکٹ فیبرک کے اوپر اگر اٹیچ کریں گے تو اس سے نیٹنیس نہیں آئے گی پیپر کیونکہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے جب ہم ان سٹرپس کو پیپر کے اوپر پہلے اٹیچ کر لیتے دن اس کے بعد فیشن پٹی کے ساتھ ڈریس کے ساتھ ٹکس کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اس کی نیٹنیس بھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں ہماری جو سٹرپس ہیں وہ اس کے اوپر پیٹرن کے اوپر اوپر جو ہے ہم ان کو سٹچ کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں سٹرپس جو ہیں وہ آپ بکرم کی بھی بنا سکتے ہیں پیپر بکرم کی بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر ہم جو بنا رہے ہیں نا یہ والی جو سٹرپس ہم نے بنائی ہم نے پلین کپڑے کو اوپر سے سلائی لگا کے دن اس کے بعد اس کو باہر کی طرف ٹرن کر لیا ہے اور اس سے جو ہے یہ سٹرپس بن گئی ہیں ٹھیک ہے جی سٹرپس کی ایک سلائی ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اس کے بعد جو دوسری سائیڈ آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس میں آپ نے سٹرپس کو سیدھا کرتے جانا ہے اور ساتھ میں اٹیچ کرتے جانا ہے جیسے یہاں پر اٹیچ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جو آپ کے نشان ہیں اب بلکل ان نشانوں کے اوپر اس کو جو ہے وہ فکس کریں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہماری جو سٹرپس ہیں وہ تقریباً ریڈی ہونے والی ہیں ڈریس میں اٹیچ ہونے کے لیے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے اس کو بارڈر کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے بیسکلی ہم اس کو بارڈر اور شرٹ کے درمیان میں فکس کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو پیپر کے اوپر فکس کر لیا ہے یہ دیکھیں جی ہماری جو سٹرپس ہیں یہ پیپر کے اوپر فکس ہو چکی ہیں اور یہ اس کی جو ہے وہ لک کے لیے ٹوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا بارڈر ہے بارڈر کو نیچے ہم نے زگزگ دوری لگا کے اور فیشن پٹی لگا لی ہے اب بارڈر اور فیشن پٹی کے درمیان میں اس کو رکھ کے ہم نے یہاں سے فکس کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں بارڈر کے ساتھ فیشن پٹی کیونکہ ہم نے پہلے لگا لی ہے تو ہم نے جہاں پر ہمارے ایکس میچ ہو رہے ہیں اس جگہ کو اندر فکس کرتے جانا ہے نیچے سے فیشن پٹی اور اوپر سے یہ بارڈر آجے گا اور ہمارے جو ایکس ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے اس میں جو ہے فکس ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نشان پہلے ڈرو کر لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی سلائی بلکل سیدھی آتی ہے دوسرا آپ کو بلکل بھی پریشانی نہیں ہوتی اپنے ڈیزائن کو فکس کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی فیشن پٹی والی ایک سائٹ جو ہے وہ ہماری فکس ہو رہی ہے بارڈر کے ساتھ آل موسٹ جو ہے یہ ڈن ہے اس کے بعد آپ نے اس کو شرٹ کے ساتھ کیسے فکس کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری جو ایک سائٹ ہے یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ دیکھیں جی کو جس طرح سے ہماری ایک سائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کو شرٹ کے دامن کے ساتھ کیسے اٹیج کریں گے یہ نیچے ایک بارڈر کی طرح ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اب اس بارڈر کو جو ہے وہ ہم شرٹ کے ساتھ پکس کریں گے شرٹ کی سیدھی سائٹ کو آپ نے اوپر کی طرف کر لینا ہے اور جو آپ کا بارڈر ریڈی ہوا ہے اس کو الٹا کر کے شرٹ کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد فیشن پٹی کا فیبرک لینا ہے اور اس کو جو ہم نے نشان لگائے ہوئے ہے کہ اس جگہ پر ہمارا یہ ریڈی آئے گا وہاں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ فیشن پٹی کو ساتھ میں اٹیج کر دینا ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے ہم اس کو ساتھ ساتھ اٹیج کرتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں نشان ایک نظر آرہا ہے نا آپ کو ڈرو کیا ہوا اس نشان کے اوپر رکھ کے آپ نے جو ہے وہ پٹی کو ساتھ اٹیج کرتے جانا ہے جو بگنرز ہیں وہ لازمی نشان لگائے ہیں اور جو پروفیشنلز ہیں وہ بغیر نشان کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو آپ شرٹ کے دامن میں دو سٹیپ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس ڈیزائن کو ٹراؤزر بھی بنا سکتے ہیں اور سلیز بھی بنا سکتے ہیں ڈیزائن جی ہمارا آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے دب ہم اس کی فیشن پٹی کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کا نیوز پیپر اتار دیں گے اور ایک بہت ہی نیٹ سا ڈیزائن جو ہے نا وہ ہمارا سامنے آئے گا بلکل یہ کہہ جی اس کو پہلے ہم کٹ کر لیں گے اس کی جو ایکسٹرا فیبرک ہے ہمارا یا ایکسٹرا ہمارا جو پیچ ہے اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے دیکھیں اس کے بعد فیشن پٹی کو آپ نے کیسے ٹرن کر کے فول کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ کہہ جی اس طرح سے ہم شرٹ کو الٹی سائٹ کر لیں گے اور یہاں سے یہ دو فیشن پٹی ہے اس کو اندر کی طرف ٹرن کر لیں گے فیشن پٹی کی جو ویٹھ ہے وہ ہم ایک انچ رکھ رہے ہیں یہاں پر ہم اس کو کٹی سے لائی لگائیں گے اور بعد میں اس کی جو ہے وہ ہیمنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پٹی جو ہے وہ آپ کی ساری جو ہے وہ اچھے طریقے سے فینش ہو جائے گی بیک سائیڈ کی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب جی ہم اس کا نیوز پیپر ریموو کر دیں گے اور سائٹ میں اس کے فیشن پٹی لگ جائے گی اور ڈریس کی لک کیسی آئے گی یہ آپ کو دکھاتی ہوں پچھر میں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہمارا نیوز پیپر ریموو ہونے کے بعد اس کی نیپنس ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ بارڈر ہے اور دونوں سائٹ پر فیشن پٹی ہے اب آپ کو دکھاتی ہوں ڈریس کی آل اوور لک کے ڈریس جو ہے یہ آل اوور لک میں دکھنے میں کیسا ہے اس طرح سے کچھ جی یہ ڈریس ہے یہ دیکھیں یہ ٹراؤنزر ہے اس کا اب آپ کو اس کا دامن دکھاتی ہوں خوبصورت دامن کیسے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کا دامن ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی نیٹنس ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیزو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ